اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم کسٹڈ پاورٹر بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کسٹڈ پاورٹر کیسے بنتا ہے غور سے سنیے جب چیزیں بہت آسان ہیں بہت کم خرچ اور بالا نشین ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے رائس سٹارچ اچھے چاول کا 28 کو کہتے ہیں بہت باریک فائن 300 میچ سے بھی زیادہ باریک بہت زیادہ باریک آپ نے لینا ہے ایک کلو اس کے بعد آپ نے ارہ روٹ لے لینا ہے ارہ روٹ عام دکانوں سے مل جاتا ہے یعنی اتنی زیادہ ڈھونڈنے والی چیز نہیں ہے ادھا کلو آپ نے ارہ روٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے پنساری سے لے لینا ہے ست زافران کتنا دو گرام دو گرام سے بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے دو گرام آپ لے لیں ست زافران اس کے بعد آپ لے لیں کڑوے تیل کا بادام کتنا کڑوے تیل کا بادام 1.5 ایمیل صرف یعنی یہ بہت کم مقدار ہے اس کے بعد آپ آئل آف نیرولی لینے یہ ایک ایمیل لینے اور کوشی کریں ایک ایمیل سے بھی کم ہے کترے چند کترے ہی بنتے ہیں اب چیزیں کیا ہوگی رائس سٹارچ ارہ روٹ ست زافران کڑوے بادام کا تیل اور آئل آف نیرولی ترقیب یہ ہے کہ آپ نے سٹارچ کے اندر ارہ روٹ آخر میں ڈالنی ہے کڑوے بادام کا تیل اور آئل آف نیرولی اور ست زافرانی یہ ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے آہستہ آہستہ اس کو ڈالتے جانا ہے اور اس کو کٹتے جانا ہے ساتھ ساتھ کٹتے جانا ہے جب یہ اچھی طرح ساری چیزیں حل ہو جائیں مکس ہو جائیں آپ اس کے اندر تو آپ نے اس کو کپڑے میں سے چھان لینا ہے جس کو کپڑ چھان کرنا کہتے ہیں آپ نے تسلی کے ساتھ اس کو کپڑ چھان کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر آرہ روٹ ملا دینی ہے آرہ روٹ ملانے کے بعد آپ نے اس کو پھر کپڑ چھان کرنا ہے کپڑ چھان کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈبوں میں یا ساشے میں پیکٹوں میں بھر لینا ہے یہ بڑی بہترین اچھی کسٹڈ پاورڈر جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آئس کریم پیسٹری کھیر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ عام روٹ اپنا گھرے لو اس میں استعمال میں لانے والی چیز ہے طریقہ استعمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے آپ نے تھوڑے سے پانی کے اندر حل کر لینا ہے یا دودھ کے اندر گرم نہ ہو تھنڈے کے اندر حل کرنے کے بعد آپ نے گرم دودھ کے اندر اس کو ڈالنا ہے یہ بڑا بہترین اچھا کسٹڈ تیار ہو رہے ہیں ابھی کچھ فلیورز آ رہے ہیں اس کے اندر فلیورز کیسے آتے ہیں ایسنس استعمال ہوتے ہیں آپ بھی ایسنس استعمال کر سکتے ہیں مارکیٹ سے مل جاتے ہیں تو کوئی اچھا ساتھ سٹرابری فلیور دیکھ لیں بنانا فلیور دیکھ لیں مینگو فلیور دیکھ لیں جو آپ خوشبو یا رنگ یا ذائقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ مارکیٹ سے آبیلیبل ہے وہ ایسے جو ہے نا آدھا چمچ با مشکل اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ ڈالنے اس کو اچھی طرح مکس کر کے کپڑے سے چھاننے مشین تو اس کی کافی مہنگی آتی ہے کیونکہ یہ ہے کہ گھر میں بڑا بہتری انتیار ہو جاتا ہے چھوٹا سا بیزنس جو لوگ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے یہ پانچ دس ہزار رویسی شروع ہو جائے گا دعا میں یاد رکھنا شاید حسین جایا اللہ حافظ